دلی کے سنگم ویار میں پانی کی دکت کو لے کر دلی جل بورڈ کے چیئرمن دینیش مونیا کے خلاف دلی پردیش پربانچل مہامنطری شرح جہاں نے دلی کی جنتہ اور سنگم ویار کی جنتہ کو آج ایک ساتھ اکٹھا کیا اور دینیش مونیا کے کارکارموں کو کھلاسہ کیا ساتھی شرح جہاں نے بتایا کہ کس طرح سے سنگم ویار میں جو ہے پانی کے ٹینکروں کا بھو مافیا کا کارے بڑے ارام سے مونیا سنگھ کے نگرانی میں فل پھول رہا ہے آئیے دیکھیں پوری ریپورٹ نمسکار آپ لوگوں کا سواغت آج کے اس پریس وارتہ میں آج کا جو مکھ بیسے جس کے کاران آپ لوگوں کو آمنتن دیا گیا ہے وہ سنگم بیہار پورے دلی میں امومن خاص کر کے سنگم بیہار میں جو پانی کا گھوڑ سنکٹ اور قلت ہے اس کے اوپر پورے پردیش کو اور پورے سمپورن راست کو دھیان کندرت کروانا ہے کہ بھائی سنگم بیہار میں رہنے والے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی منوسی ہی ہیں یہاں پہ پسو نہیں رہتے تو جو پستاپورن بیوہار سنگم بیہار کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آدھرنیہ کربند کے جیوال جی دوارہ آدھرنیہ دینیس مہنیا جی دوارہ وہ بند کیا جا وہ انہوں کا جو گوبارہ تھا جو بیلون بنا ہوا تھا وہ سب اب نکل چکا ہے جنتا سمجھ گیا جنتا سمجھدار ہے اور جنتا سڑک پہ آئے گی نہیں تو ان لوگ کا انجری یہاں پہ بند ہو جائے گا تو انہوں نے چھ سال تک جنتا کو ڈھگا ہے ایک بات بتائیے یہاں پہ پورے دلی میں تو ہاہاکار مچا ہوا ہے ہلا مچا ہوا ہے کہ پانی ساف نہیں آیا ابھی آپ لوگ بائٹ لے کے جائے گا میڈیا کے تمام بندوں سے میرا آگرہ ہے یہاں پہ بیہن لوگ ہے سنگن بیہار میں تو ایسے انیکوں کولنی ہے جیسے بکڑی کولنی ہو گیا نوردن بستی ہو گیا آئی بلوک ہو گیا آئی تو ہو گیا کے بلوک ہو گیا کے پاسٹ ہو گیا جے بلوک ہو گیا جے ٹو بلوک ہو گیا جے ٹو بھی ہو گیا یہاں پر تو آج تک پانی کی پائپ لین آئی ہی نہیں پانی کی پائپ لین نہ آئی تا پانی کہاں سے تکہ ساب پڑھنیا یا کھانک کھانک کھاندہ پانی آئی یہاں کے جنتہ اس لیے پڑیسان ہے اور یہاں کے بیدھائیک جی جل بوٹ کے دنے سموہنیاں جی جل بوٹ کو پادیکش ہے جل بوٹ کو دلی جل بوٹ کو وہی لیڈ کر رہے ہیں اور گنیمت یہاں پہ بھائیزہ ویسی ہے اب اسے ساتھ مہنا پہلے یہاں پہ ٹینکر مافیا کونوں نے جال بھی ایک کو کانگریس راج میں بھی مافیا گیری چاہی رہی تھی اس مافیا گیری کو اور کہیں نہ کہیں ڈھانے کا بڑا ہی اچھا کام کیا ہے اور 500 700 روپیہ سے لے کے تقریباً سترہ سو اٹھارہ سو دو ہزار روپیہ تک ایک ٹینکر پانی کا یہ لوگ گریب جنتہ سے ہو سکتے ہیں اور اس پہ بھی اتنا کوہرام مچا رہتا ہے کہ پینے کی پانی بھرنے کے لیے یہاں پہ چھ ساتھ مہنا پہلے بھائیزہ آپ لوگ بتاؤں کچھ گروپوں میں کچھ لوگوں کے بیچ میں تنا تنی ہو گئی آپسی رنجی ساتھا پائی ہوگی اس میں گولی چل گیا ہے اور گولی چلنے کے بعد ایک ڈکتی کی مرکی ہو گئی پانی کے کام اس سے بھائیابہ استی تھی یہاں تو سوڈان سے بھی خواب استی تھی یہاں تو ڈلی میں گھاسکر کے سنگم ڈلی میں سوڈان سے بھی خواب استی تھی یہاں تو پانی پہنچتا ہے ڈلی میں کسی کے گھر میں جو بھول بھولا ہوتا ہے سنگم بیہار سنیا بیہار کا تو پانی آیا ہی نہیں پائی پلائن تو آیا ہی نہیں جو بھول کچھ کروایا 20-20 ہزار رو پہ لے کے دنے سبھنیا گونڈا لوگ کرواتا ہے اور پھر اس کا تعلہ مار کر کے اور لوگوں کو پیسہ ڈلیکر کے گھر سے اور تب پانی دیتا ہے وہ بھی پانی 10-10 دن پہ 15-15 دن پہ بھییا ایک ایک سبتہ پہ ایک گھر میں جاتا ہے تو یہ یہاں کا اور آپ لوگ جب راستے سے آتے ہوں گے آپ لوگ شروع سے جب یہاں تک آپ سنگم بیہار ایک چھوڑ پہ آگئے ہیں ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ آپ لوگ نے باقی بیگرستہ سنگم بیہار کی دیکھ لی ہوگی جاتے مجھے کہنے ہی کوئی آن سکتا ہے نہیں کتنا اچھا یہاں کا سرک ہے جو آج جارے جارہ آگیا دسمبر آج ایک دسمبر کارگمن ہو گیا اور ایک دسمبر کو بھی چھوڑنا بھی چانگ بھر پانی ہے وہاں پہ بھترہ والے ڈوڑ کے آپ ردیا مارک والے سرک سے اندر نہیں آ سکتے کوئی بھی یہاں پہ بھترہ نہیں بنایا یہاں پہ نہ پچھلے چھ سال میں اڑویند کے جیوال جی کی سرکار اور اس سے پہلے پندرہ سال میں مابریز کی سرکار ٹوٹل ایکیس سال سے بھاسپا کی سرکار نہیں ہے دلی وہاں لوگ سب کو پتا ہے لیکن ایکیس سال میں یہاں پہ نہ ایک اسکول بنا پائی دونوں پارٹی ملکے نہ یہاں پہ ایک دسپنسری بنا پائی ایک یا دو اسکول کا نیرمان بھی ہوا تھا تو جب یکیس سال سے پہلے بھاسپا کی سرکار تھی اس سمیم یہاں پہ دو پراتھوینگ بیجعلے کا نیرمان بھی ہوا تھا وہی دو پراتھوینگ بیجعلے یہاں پہ آسپیٹیٹ میں بھی ہیں اس لئے کس سال میں نہ یہاں پہ ایک اسکول بنا نہا یہاں پہ ایک دسپنسری بنا نہ یہاں پہ ایک سرک بنا نہ یہاں پہ سنیا بیہار کے پانی کو لانے کے لئے کل بھی بے نہیں کیا گیا کچھ بھی نہیں ہوا سنیا بیہار میں اگر پڑھنٹی لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر جو باہر کے لوگ آئے ہوئے امرار کی لوگا والوں کو بیرم کے زیبان گالی دیتے ہیں گالی دیتے ہیں کہ نیزے ہیں بولتے ہیں کہ پاس اوڈ روپیہ لے کر آتا ہے پاس لیکن پھتا جی نے پاس اوڈ روپیہ کار کروا دیا آپ نے تو پاس لیکن روپیہ ملاعی علاج یہاں پہ چلو ہی نہیں کاروا یہاں پہ آئیوس مانی ہو جنہاں اتنا اچھا کردیکاری ہو جنہاں بھارت سرکار کا اتنا اتنا قریبہ joinon بھارت میں لاغو ہے لیکن اس بھرسٹ کے جبال نے یہاں پہ لاغو نہیں ہونے تال ٹھوکڑ کے سینہ ٹھوکڑ کے کام کرنے والے ہیں کیونکہ ہم لوگ سپنینچی والے سرکار کے پاتر ہیں ہم لوگ انہی کے سینک ہیں اب دیکھئے جو کامہ ستر سو سے نہیں ہوا تھا دارہ دنسو ستر کسیمیر زہدہ کی نہیں ہے آج رام مندری پہ فیصل آیا کی نہیں ہے آج جتنے بھی ہمارے گریب محل آئے ہیں پورے بھارت کے اندر کوئی بھی آج کوئی سیوٹ ہوں میں دو آگے ہم نے اتنا کام کرویا ہے تو یہاں بھی بھارت پارٹی کی سرکار بنے گی اور جب یہاں پہ ڈیپل اندر کو سرکار ہو جائے گی کندر میں موڈی بھی ہو جائیں گے ایم سیدی میں بھاسپائی اور یہاں پہ بھی اگر پردیش میں بھاسپائی سرکار بن جائے گی تو آپ کے ایک بھوٹ سے دلی بھالوں کے ایک بھوٹ سے سنگم بیہار بھالوں کے ایک بھوٹ سے آپ کو تین سرکار کی یوزناؤں کا پیدا ہے یا سب سے بڑی بات جو ہونے والی ہے وہ یا اب ہونے والی ہے کیونکہ ابھی کندر کی یوزناؤں کو دلی سرکار لاغون نہیں ہون دیتی دلی میں جیسے ایوشمان یوزناؤں ہو گیا پردھان منتری سیڑی آواز یوزناؤں ہو گیا اور اس کے بعد جو ہمارا ایم سیڈی ہے اس کو بیکاس ایسے نہیں دیتا ابھی بھی 9149 روپے ایم سیڈی کا ڈلی سرکار پر باگی ہے جو کل ایم سیڈی کے قریب 180 جو کاؤنسلر ہے وہ کل پردھر سنگیر آپ لوگوں کے سنگر میں سارا بات ہو گئی ستیندر جائن نے عربینت کے ساتھ میل کر کے ایتنا لوٹ مچایا اپنے گھر کو ایتنا کک بیک سے پیسہ دیا ڈلی سرکار کے سارے ہسپیٹل میں جا کے ریلیٹی چیک کیجئے اگر وہ ہسپیٹل کودھی بینٹیلیٹر پر نہ ہو تو آپ لوگ جو بولیں گے ہم لوگ کریں گے آئیشوان بھارت تقریباً دو سال پہلے لاغو باتا اور دو سال میں بھائیس ہے پورے بھارت کے اندر باون لاغ میں فگر بولنا ہوں آپ کو 50 لاکھ ایسی بیقتی کو پورے بھارت کے اندر آئیشوان یوزنا کا لاغ پرابت ہو چکا ہے جو سکتا ہے ایک دو بیٹی کہیں پہ نہ ملا ہو کوئی اور کارن رہا ہو ویشہ رہا ہو جیگنے باغو لاغ کب میں فگر دے رہا ہو اب اس کو پروسٹیک کر لینا اور ایسا ایسا UNO میں ایس بات کی چرچہ ہوئی ہے سمپرن بھیشتو میں میڈ کل اس کی اس سے بڑا آئیشوان اتنا بڑا پورے بچ سکے کسی بھی دیس کی کسی بھی سرکار نے نہیں چلائی ہے جو یوزنہ ہے اس مانیوزنہ ہے اور ہمارے آدمی فرمان مندر میں چلتے ہیں سر کیا میسیج رہا آپ کی اور سے جنتا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے میسیج آپ ہے جنتا تو سب کو سمجھ رہی ہے جو برشتہ چار میں آکنٹ ڈوبے ہوئے جو برشتہ چار میں لفت ہیں جنہوں نے جنتا کے شک دوب میں کبھی سہیوگ نہیں کیا چک دوب میں کبھی کھڑے نہیں ہوئے اور ابھی دیکھیں آئیے گا تو دیکھیں گا بڑے بڑے ہورڈنگ لگ گیا ہے جو یہاں پہ پانی ماں پیاؤں کے پیسے سے جو ہورڈنگ لگے ہیں وہ سب جنتا کو پتا ہے اور جنتا اس وار پوری کمر کر چکی ہے ان لوگوں کا کھٹیاں کھڑا کر دیں گے ان کو پورے اس وار مجھبوتی سے زباب دیں گے جو ارمیند کے جریوال سرسل سیٹ پہ جیتا تھا اس وار اس کو ساتھ سے نیچے کر دیں گے اور اسی آوان کے ساتھ سنگم بیہار کی چلتا اپنے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے بھارچنطہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے